ارے میں بس پہنچنے والوں اور جیسی پہنچوں گا سب سے پہلے آپ کو فون کروں گا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا بٹ گاؤ پہنچتے ہی مجھے سب سے پہلے فون کرنا ہے اور ہاں کھانا ٹائم پہ کھا لے نا میں نے پیک کر دیا اوکے ماما لف یو بائے آخر کار کئی عرصے بعد میں اپنے گاؤں واپس آ چکا ہوں کلیان جنگشن ارے انہوں نے تو ریلوے سٹیشن کا نام بھی چین کر دیا پہلے شاید کھولا بھوٹی نام ہوا کرتا تھا بٹا بھی کلیان جنگشن ہو چکا ہے اور یار گاؤں کے اندر اتنی ساری بیلڈنگیں بن چکی ہیں پہلے تو یہاں پر بیلڈنگیں نہیں تھی کھیڑ جو بھی ہو فیلال مجھے اپنے دوست کو فون کرنا پڑے گا جلدی سے ہیلو پنٹو میں راجو بول رہا ہوں میں نے تُس سے بولا تھا نا کہ میں گاؤں آنے والا ہوں میرے لئے کوئی گھر وغیرہ خرید کر رکھ لے نا نای یار کوئی گھر نہیں مل رہا ہے اور جو گھر مل رہا وہ کافی جاتا مہنگے ہیں ارے یار شٹ بھائی یہ بات تُ نے پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے گاؤں آنے سے پہلے اب میں کہاں پہ رہوں گا میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے اچھا سون فیلال میں نے اسٹیشن کے پاس گاڑی کھڑی کی ہے میری اس سے پہلے کہاں گھر تو میرے گھر آجا مل کے دونے گھر اوکے اوکے چل ٹھیک ہے پھر میں آتا ہوں ترے گھر پہ اوکے اس نے بولا تھا کہ وہ بائک یہی پر کھڑی کر کے گیا ہے لیکن بائک کہاں پر ہے اوہ وہ رہی سامنے ویسے میرا دوست کافی اچھا ہے ہماری دس سال سے دوست تھی ہے پہلے ہم اسی گاؤں میں رہتے تھے لیکن میری شہر میں جوب لگ گئی تو مجھے وہاں پر جانا پڑا اپنا گھر بیچ کر لیکن ابھی فائنیلی میری جوب اگرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوارہ سے میں اپنے گاؤں آ چکا ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر ایک گھر خریدنا پڑے گا اپنے لیے اور میرے اپنے دوست کو تو بولا تھا لیکن یار اس نے مہنگائی کے چلتے یہاں پر گھر کافی مہنگ ہے نا تو اس نے خریدا نہیں بٹ کوئی نا فیلال میں بھی اپنے دوست کے گھر پہ جاتا ہوں وہاں پر تھوڑا سا آرام کروں گا پھر شام میں ہم دونوں مل کے گھر خریدنے کے لیے جائیں گے اوکے فائنلی میں اپنے دوست کے گھر پر آ چکا ہوں اور یار گھر دیکھنے میں تو کافی زیادہ بڑا لگ رہا ہے اور آہ ویٹ بھائی اس نے تو یہاں پر سویمنگ پول بھی بن با لیا پہلے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ایک جھوپ لی تھی لیکن اس نے ساہت پیسے لگوا کے دوارہ سے بن بایا ہے بٹ کوئی نا ابھی اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے میرا دوست ایلو پنٹو پنٹو باہر نکل دیکھ تیر گھر پہ کون آیا ہے پنٹو ارے لگ رہا ہے شاید جوپ پہ گیا ہے سب سے پہلے یہاں پر اپنا بیگ رکھ دیتا ہوں علماری کے اندر کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں چلو بیگ تو رکھ دیا پنٹو شام میں آئے گا جوپ سے تو تھوڑا آرام وغیرہ کر لیتا ہوں آہ آہ ارے یار میں کب سے سو رہا ہوں شام کا ٹائم ہو گیا کیا ارے اندھیرہ ہو چکا ہے ارے ایک منٹ پنٹو بھی تک آیا نہیں جوپ سے ارے وہ تو چھ بجے آ جاتا ہے اور ٹائم شاید لگ رہا ہے نو یہ دس بجے چکے ہیں اور ابھی تک پنٹو آیا بھی نہیں میں نے سوچا تھا سامنے چھ بجے مل کے ہم دونوں گھر خریدنے کے لیے جائیں گے لیکن رات کے نو بجے چکے ہیں نہ تو پنٹو آیا اور نہ ہی میں نے ابھی تک گھر خرید آیا لیکن ایک منٹ یہ فون کس کا آ رہا ہے مجھے لگتا ہے ممی کا ہوگا میں نے انہیں پوچھ کے فون نہیں ارے نہیں یہ تو پنٹو کا ہے ہلو راجو سن دیکھ عویس میں بہت چڑھا کام ہے میں گھر کلیا پاؤں گا تو سو جانا اور کھانا باہر سے آرڈر کر لینا لیکن یار میں گھر میں بور ہو جاتا ہوں چل ٹھیک ہے پھر کوئی نہ ارے یار اب کیا کروں میں یہاں پر ایک تو چھ گھنٹے سے سو رہا ہوں رات میں کہیں پڑ جا بھی نہیں سکتا ایک کام کرتا ہوں ٹی وی دیکھ لیتا ہوں ٹی وی میں کوئی مووی وغیرہ دیکھ لیتا ہوں جب تک راجو کلی آئے گا ویسے تو ٹی وی دیکھ کے سو جاؤں گا آج کی بریکنگ نیوز کلیان جنگشن میں یہ گھر کی قیمت ہوئی بہت زیادہ سستی جہاں پر اس گھر کی قیمتی آٹھ سے دس لاکھ وہی پر یہ گھر آج بیچا جا رہا ہے بس بیس ہزار کے اندر تو جلدی سے جاؤ اور اس گھر کو خرید لو کیا سچ میں دس لاکھ بالا گھر کل بیس ہزار کے اندر ارے بھائی میں تو اس کو خریدوں گا جلدی ایک کام کرتا ہوں پنٹو تو ویسے کلی آنے والا ہے اور میں کل تک انتظار کروں گا تو وہ گھر بگ جائے گا تو سب سے پہلے اپنا بیگ لے لیتا ہوں پیسو کا اکی ابھی بیگ لے لیا ہے جلدی سے چلتے ہیں وہی پر مجھے پتا ہے وہ گھر کہاں پر ہے وہ جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نا وہی پر وہ گھر ہے تو فلال کل پنٹو آئے گا اس کو میں بتا دوں گا کہ میں نے ایسے ایسے گھر کو خرید لیا ہے اور یار کل بیس ہزار کا بھائی کہاں سات آٹھ دس لاکھ میں گھر ملتا ہے اور وہاں پر بیس ہزار کا مل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے نیوز والے کچھ پاگل بنا رہے ہوں گے یا تو وہ گھر والا ہی پاگل اتنے سستے میں بیچ رہا ہے بٹ ہمیں گیا ہمیں تو وہ جا کی وہ والا گھر کو خریدنا ہے جلدی سے چلتے ہیں گائز ویسے میں پرانے گاؤں کے پاس میں آج چکا ہوں لیکن وہ جو گھر بگ رہا تھا وہ والا گھر کون سا یار یہاں پر تو بہت سارے گھر ہیں اچھا جو گھر بیچ رہا تھا اس کا مالک یہی کئی پہ ہوگا اچھا اس میڈم کا گھر تو نہیں ہے یہ یہاں پر کیا کریے ہیلو میڈم وہ جو گھر وہ جو ہے سامنے وہ گھر آپ کا ہے کیا میں نے نیوز میں دیکھا تھا ہاں گھر تو میرے یہ لیکن قیمت تو یہ پتا ہے نا بیس ہزارے اس کی اس سے ایک روپیا کم نہیں کروں گی ارے کوئی نا ٹین چھ مطلب میں گھر سے پورے پیسے لے کر آئے ہوں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک تو ہے لیکن ایک اور بعد اس گھر کو بند ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اس گھر میں مطلب کہ میں رہتی نہیں ہوں ساتھ میں میرا ہزبینڈ بھی دور رہتے ہیں تو آپ بہت ٹائم سے بندے اس کی صفائی وغیرہ کر لے نا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اپنے پیسے لے لو چلو بھائی میں نے اس کو پورے بیس ہزار دے دیا اور یار بزا گیا بیس ہزار میں اتنو تھگڑا اتنو بڑا گھر مل گیا اندر لائٹے وائٹے تو جل رہی ہیں پر وہ ایسے کی بول لی تھی بہت ٹائم سے بند پڑا ہے رکو اندر جا کے دیکھنا پڑے گا چلو کوئی نہ تھوڑی وہ تو صفائی کرنی پڑے گی ویسے بھی مجھے کیونکہ اتنے ٹائم سے بند پڑا ہے تو کر لیں گے اندر چلتے ہیں بھائی یہ گھر اندر سے کیسا ہے دیواروں پہ تو کچھ کلرولر پینٹنگ ہوئے نہیں ہے ایک میٹ آگے چل کے دیکھتا ہوں اور اس گھر میں اندر کیا کیا ہے میں نے سوچا تھا ہے اندر سے اچھا ہوگا جیسے بہار سے ویٹ اتنا بڑے دروازہ ہے اس کے آگے کیا ہے مجھے الکسی فیل آ رہا ہے جیسے ہاؤنٹڈ ہاؤس میں آتا ہے نا ویسا بھائی ڈر لگ رہا ہے مجھے آرام آرام سے چلتے ہیں یہاں پر اور یہ اتنا بڑا دروازہ یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ بند پڑا ہے یہاں پر شاید اور یہ ایک میرٹ یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں بھائی یہ کچھان ہے کیا پورا خراب سا نکلنا پڑے گا یہاں سے عجیب سے آوازیں آ رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ تو گڑ بڑے یہ کیا یہ کیا اوہے گئیس وہ کیا تھا ارے بھائی گھر میں کچھ تو دکھا مجھے بھائی میں بہار آ گیا بھائی میرے کو اندر سے ایسی لگتا تھا کوئی ڈراؤنہ سا فیل آ رہا تھا لیکن کچھ دکھا مجھے میں تو جا رہا ہوں یہاں سے پھر اپنے دوست کے گھر پہ جاتا ہوں اس کو ساری چیزیں بتاؤں گا پتہ نہیں کوئی چیز دیکھی گھر میں ہاؤنٹڈ آؤ سے یہ تو گئیس ایک بار کمنٹ کر کے بتاؤں کچھ تو تھا گھر میں وہ لیکن کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو تو جلدی کمنٹ کر کے بتاؤں فیلال میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے گھر پہ اس کو بتاؤں گا اس ساری چیزیں کے ایسے سے میں نے گھر خریدہ تھا بیس ہزار کا اور وہاں پر مجھے کچھ تو دکھا اوکی میں گھر کے پاس میں آ چکا ہوں لیکن ایک منٹ پنٹو پنٹو تُو کم آیا ارے یار میں فائل لینے آیا تھا کام جادہ ہے نا آفیس میں لیکن یار تُو کہا تھا بھائی کول بھی نہیں لگ رہا دے رہا ارے بھائی پنٹو بات سن میں نا ٹی پہ نیوز دیکھ رہا تھا وہاں پر نیوز آ رہی تھی کہ کل بیس ہزار میں اپنا گھر خرید سکتے ہو میں نے اس کو دیکھ کے گھر خرید لیا لیکن گھر کے اندر نا بھائی کوئی بھوت پتہ نہیں کس تو تھا ابے پاگل وہ نارمل گھر نہیں ہے بھائی وہاں پر ایک بڑڈی چوڑے لے وات بڑڈی چوڑے لے ارے ہاں یار مجھے وہاں پر کس تو دکھا تھا ٹی وی پر دیکھ جو بھی اس کا گھر خریدتا ہے نا بھائی وہ چوڑے لے اسے گھر میں لے جا کے مار دیتی ہے ارے یار مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا بلکل بھی اچھا ہوا یار تو بچ کے آ گیا اب گھر جا کے آرام کر میں جا رہا ہوں آفیس چل ٹھیک ہے صبح جلدی آ جانا آفیس سے ابھی میں جا رہا ہوں گھر پہ سونے کے لیے ٹھیک ہے ہٹ تو بھائی سامنے سے تو ہٹ جا جانے تو دے میں نے پنٹو سے تو بول دیا کہ میں جا رہا ہوں سونے کے لیے لیکن میں سونگا نہیں اب اس چوڑے لے کی وات لگاؤں گا جا کر ابھی میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں دوارہ سے شاید وہ وہی نیو چلا رہی ہوگی بیس ہزار میں گھر بیچنے والا اس سے پہلے وہ بڑی چوڑل کسی اور کو سکار بنائے اپنا مجھے اس کو ختم کرنا ہوگا اوکی میں ٹی پہ نیوز دیکھتا ہوں کلیان جنگشن ایک ایسا گاؤں جہاں پر گھروں کی قیمت ہے بیس لاک لیکن وہی پر یہ گھر آپ کو مل جائے گا بیس ہزار میں تو جلدی سے اس کو خرید کر اپنا گھر بنائے اچھا بڑی چوڑل بیس ہزار میں ابرک تیری واٹ نہیں لگائی نا معصوم کو اپنے گھر میں لے جا کے ان کو کھا جاتی ہے پہلے تمہیں اپنا بیگ لے لیتا ہوں چھوٹا والا اوکی میں نے بیگ لے لیا ہے اس بیگ کے اندر کافی سارے بارود ہیں جو کی مدد کریں گے اس سے لڑنے میں چوڑل سے تو میں جاتا ہوں اس کے پاس میں اور اس کو ختم کر کے آتا ہوں ویسے میرے حساب سے وہ چوڑل ابھی تک وہی پر ہوگی کیونکہ نیوز آ رہی تھی کوئی بھی اس کا گھر کھری سکتا ہے تو وہ پکا وہی پر ہوگی آج میں اس کا گھر بھی اور اس کو بھی اڑا دوں گا آٹھ سال تک بورڈر پہ کھڑے ہوکے رکشہ کری دیز باسی ہوکی ایک آرمی آفیسر بن کے اور وہ چوڑل مجھے کھانا چاہتی ہے میں نے اپنے آرمی کے جتنے بھی ہتھیار تھے پشٹل بم بارود سب لے لیا ہے اس کو مارنے کے لیے آج تم اس کو چھوڑوں گا نہیں لیکن میری آج جیسے بھی جان بچی ہے نا اب میں کسی اور کی جان نہیں جانے دے سکتا کیونکہ یہ ایک آرمی آفیسر کا بچن ہے اکی ویسے میں آ چکا ہوں چڑلیل کی گھر پہ اور وہ مجھے شاید یہاں پر تو دکھنی رہی ویسے وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے اس سے پہلے وہ آئے میں اس کے گھر کو توا کر دیتا ہوں پورے یہاں پر بم لگا کر اور جیسی شاید اگر وہ اندر بھی ہوئی نا تو میں جیسی بم بلاش کروں گا وہ اندر ہی دفن ہو کے مڑ جائے گی تو یہاں پر میں کافی سارے بم لگا دیتا ہوں اس گھر پر اکی میں نے پورے گھر پر بم پلانٹ کر دیئے اب یہ ٹائم آج چکا اس گھر کو اڑھانے کا بچاؤ بچاؤ آرمی آفیسر میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں ایک دن باپس آؤں گی موسیقی